گرمی سے لوگوں کا برا حال ہے تو وہیں کاشی میں بھی گرمی اپنی تانو مچا ہوئے ہیں بڑھتی ہوئی گرمی صراحت پانے کے لئے کاشی میں انوکھی شادی کا آجن کیا کیا جس میں میڈک اور میڈکی کی بری ویدھان سے شادی کروائے گئے ویسے تو کاشی خود میں عدود ہے کاشی میں ہو رہی یہ شادی بھی عدود ہے جن کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی عدود ہے اور جس وجہ سے یہ شادی ہو رہی ہے وہ بھی عدود ہے درصر یہ تصویر کاشی میں ایک میڈک اور میڈکی کی شادی کی ہے بقائدہ منڈپ سجائے گیا ہے پندیچی منطر پڑ رہی ہے مہلائیں منگل گیت گا رہی ہے دلہن دلہے کے چوڑے میں میڈک اور میڈکی سنگھ آسن پر بیٹھے ہیں لیکن اس ویچیتر شادی کی ضرورت کیوں پڑی ایسا کیا ہوا کہ میڈک اور میڈکی کو شادی کے بندن میں بندنا پڑا تو چلیے آپ کو اس کی وجہیں بھی بتاتے ہیں اس شادی کا سیدھا کنیکشن دیوراج اندر سے ہے اندر یعنی کی سب سے پاورپول دیوتا مانا جاتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ایسے میں کاشی سے لے کر اندر کو خوش کرنے کے لیے پوجا باٹ کر رہی ہیں دراصل پارہ آسمان چھو رہا ہے بھیشڑ گرمی سے لوگ ہاہا کار کر رہی ہیں مونسون آنے کا انمان تو لگایا جا رہا ہے لیکن فلحال راحت کے آثار نظر نہیں آ رہے ایسے میں کاشی کے لوگوں نے بارش کے لیے اندر کو خوش کرنے کے لیے پوجا باٹ کیا ایسی مانتہ ہے کہ اگر میڈک اور میڈکی کی شادی کرائی جائے تو اندر خوش ہو کر بارش کراتے ہیں پہڑیا ڈی بابا کے مندیر میں ہیں ہنمان جی کے پرانگڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میڈک اور میڈکی کی شادی ہو رہی ہے تاکہ میگراج پرشن نہ ہو سکے اور جل گھرتی کو تھوڑا تھنڈا کر سکے تھی گرمی پرچند گرمی پڑھ رہی ہے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں ستھان پر ہمارے سیوہ دل کے طرف سے ہمارے جو پرشیڈنٹ صاحب ہیں ستیم کمار جائے سوال جی ان کے انترگت اس بیباہ کا ہم لوگ نے آئیوجن کیا ہے کیونکہ اس میں گرمی جو ہے اٹھالیس سو انچاس ڈگری پڑھ رہی ہے اور بارش ہونی کے کوئی سمبھاؤنا کاسی میں نہیں ہے کاسی اور سمستر چھتروں میں بارش ہو اس کے اپلچ میں ہم نے میگراج کے اپرسند کرنے کے لیے میڈکی اور میڈکا کا بیباہ کر آیا ہے اور بیدھی بیدھان سے جس پرکار پرانوں میں سمپن کرائے جاتا ہے کہ اندردیو پسند ہو اور کاسی میں بارش ہو